دوسری جانب ایف ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی گئی ہے پاکستان سے باہر فورن کرنسی اکاؤنٹ کا آزاد استعمال بند کر دیا گیا ہے فورن کرنسی اکاؤنٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ کے شکوک و شبہات ختم ہو گئے ہیں پینینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ایک اور کڑی شرط پوری کر دی گئی وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جاری کے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق فورن ایکسچینج کمپنی سے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہو سکے گی پاکستان سے باہر فورن کرنسی اکاؤنٹ کا آزادانہ استعمال بند کر دیا گیا ہے برنے ملک فورن کرنسی اکاؤنٹ استعمال کرنے سے پہلے سٹیٹ بینک کی اجازت لینا ہوگی نوٹیفکیشن کے مطابق برنے ملک کرنسی کی ترصیل قانونی بنائی جائے گی پورن کرنسی اکاؤنٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ کے شکوک و شبہات ختم کر دیا گیا ہیں غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ میں برنے ملک بینکنگ چنل سے ترصیلات کرڈٹ ہو سکیں گی وزارت خزانہ کے مطابق برامدات سیویسز کی ادایگی کی رکوم غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ میں نہیں آسکیں گی انفرادی غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ میں دوسرے انفرادی غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ سے رقم کرڈٹ ہو سکیں گی وزارت خزانہ کے مطابق حکومت پاکستان کی سکیموں کے تحت سرمایہ کاری کی پرنسپل کی رقم یا منافع کرڈٹ کیا جا سکے گا برون ملک سے پاکستان کسٹم کو ڈکلیئر کرائے گی کرنسی غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ میں کرڈٹ ہو سکے گی دوسرے جانب چیم من فورن اچسینج کرنسی ڈیلرز نے حکومت اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیسلے سے برون ملک غیر ملکی کرنسی روکنے میں مدد ملے گی سیٹ بینک کے علاج اور تعلیم کے لیے اجازت کا طریقہ کار آسان بنایا ہے موسیقی